ایسا ویسا بڑھاتے رہیں گے کوئی کمی پیسے کے نہیں ہے ہریانہ سرکار کے پاس ایک لاکھ ستتہ ہزار کلڑ کا بجٹ تھا پچھلی بار اب اس بار ہو سکتا اور بڑھے بڑھتا ہی ہر سال بڑھتا ہے سہیوں سے میرے پاس ویت منتری کا بھی دائی تو ہے اس لئے اس ناتے سے میں آگے بڑھتے ہیں ہم نے گاؤں کے سرپنچوں کو شراب کے ٹھیکے ہونے چاہیے کہ نہیں ہونے چاہیے یا دکار بھی دے دیئے کہ آپ گاؤں کے لوگ گرام صفحہ میں دس پرسنٹ لوگ لکھ کر کے دے دیں کہ ہمارے ہونے ٹھیکہ نہیں چاہیے نہیں ہوگا اور بھائی نہیں لکھ کے دو گے تو پھر کرنا ہی ہے پھر تم کو کھولنا ہی ہوگا کیونکہ یہ ایسا ہے کہ اگر مالو نہیں آپ لوگ چاہیں گے مالو نہیں لکھ کے دینا چاہیں گے تو پھر جو پیڑے مالے ہیں ان کو تو بھائی کہیں نہ کیسے پیڑی ہیں اور غلط سے غلط پییں گے پھر مشکل پیدا ہو جائے گی تو اس لئے اس سسٹم کو ہم چاہتے ہیں کہ اس کو سنتونر بڑھا کے رکھو گاؤں کے لوگ ایکہ کر لیں کہ ہم اپنے آن نشہ خوری کو دور کریں گے آج شرابی نہیں تو نشیلے پدارتوں کے اور کئی پرکار کے پرچلن ہو گئے ہیں شروع دوائیاں شروع ہو گئے ہیں ڈرگز ہمارے نوجوان برباد ہو رہے ہیں اور خاص کر کے میں اس بیلٹ کی چرچہ کرنا چاہوں گا سرسہ سے لے کے امبالا تک پنجاب کے ساتھ لگتوئی بیلٹ جس میں آپ کا ٹوہانا جاکھ لیے بھی آتا رتیا بھی آتا ہے ہم لوگ اس میں سہابدان ہو گاؤں کے اندر ایک ایک ایکتہ دکھا ہے کہ ہمارے گاؤں کے اندر ایسے کو کام کرنے والے اس کو ہم نے کیسے روکنا ہے اس کام کریں ہماری آمدن بڑھانے کے لیے پہلے سٹامپ ڈوٹی نہیں ہوتی تھی یعنی گاؤں کا حصہ نہیں ہوتا تھا ہم نے گاؤں کے پنچائت کے لیے بھی دو پرسنٹ کا حصہ یہ سٹامپ ڈوٹی کو دینا شروع کر دیا اور سیدھا آئے گا جس گاؤں میں کوئی بھی ریشٹری ہوگی کسی بھی چیز کی اس کا دو پرسنٹ پیسہ گاؤں کی پنچائت کو آئے گا تاکہ وہاں کے وکاس کو اور ہم آگے بڑھا سکے مطر اسی پرکار سے ہم نے سوچتے ہوئے اس بار کیونکہ ایک کورٹر باک کی بچا ہے مارس تک سال بھر میں ہم لگ بھر چار ہزار کلوڑ رپیہ گرام پنچائتوں کو دیتے ہیں لیکن ابھی تین مہینے کے لیے گیارہ سو کلوڑ رپیہ ریلیز ہو گیا ہے ہر پنچائت کے کھاتے میں پہنچ گیا ہے وہاں بیٹھ کر کے ہم پستاو پارت کریں اور اس کو آگے بڑھائیں اور اس میں جتنا سیوگ اور جتنا آگے بڑھ کر کے اور جاسے ہمارے دیواندر ببلی جی کر رہے ہیں میں ان کو بدھائی دیتا ہوں کہ گرامین شیطر کے اندر وکاس کا کام یہ بھرپور کر رہے ہیں کہیں پیچھے نہیں رہنے دیں گے آپ آگے ایک قدم بڑھئے ہم دو بڑھیں گے آپ دو قدم بڑھیں ہم چار قدم آگے بڑھیں گے بیتروں میں آپ کو یہ اشواس دلاتا ہوں ہم نے وکاس کے ساتھ ساتھ کعام کا وکاس ہو سڑکوں کا ہو اسکولوں کا ہو ہسپتال بڑھانے ہو نیشنل ہائیوے بڑھانے ہو نہرے بڑھانی ہیں جتنے بھی کام کیے ہیں بہت کی چرچہ یہاں ہوئی ہے جن جیون کیسے شکھی ہو ان کا جینا کیسے سلف بنے نہیں تو آج کل پہلے ہم نے دیکھا کہ جب سرکار میں ہم آئے تھے وہ پاتھ ہے دوزار چودہ کی کہ لوگ چوتھا فلور بھرا رہتا تھا شکایتیں لے کے لوگ پہنچتے تھے ٹراسفر کی اپلیکشن لے کے پہنچتے تھے ہم نے کہا نہیں آپ اپنے گھر بیٹھے اپنی بات کہو سی ایم ونڈو ہم نے بنائی ٹراسفر کیلئے کوئی اپلیکشن دیڑیں گے ضرورت نہیں ہے سال میں ایک بار ہم کو بتا دیں گے آپ کی سینورٹی کے حساب سے یہ ستان آپ کو ملے گا آپ ایک دو پچیس پچاس سو کتنے ہی ستان بھر کے دے دو سرکاری کرمچاری اور اس میں بٹن نبانے کے بعد ایک ساتھ سب کی ٹراسفر جو جو الیجیبل ہو جائے گا اب یہ ہمارے نشان سنگھ جی کہہ رہے تھے کہ جو بیٹیاں ہیں جن کی شادی ہوتی ہے تو شروع شروع میں دو پانچ سال چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ دور جانا پڑتا ان کو ہم نے کہا پہلے ہم نے دس سال کی سینورٹی دی ہیں اس بار کی جو پالسی بنائیں گے ان کو اور زیادہ سینورٹی دیں گے تاکہ پرشوں کے مقابلے میں یا بڑی ادھیر آئیو کے جو مہلائیں اس سے بھی زیادہ ان کو سویدہ مل جائے تاکہ یہ گھر کے نزدیک جہاں یہ چاہتی ہیں سسوال کے گھر کے نزدیک ان کو نوکری ملے تو یہ بھی ہم سویدہ اگلے سال یہ کر دیں گے وکاستہ تھوڑے سے منچ پر بیٹھے ہیں بھلے میرے سے نراض ہو جاتے ہیں کبھی کبھی آپ ساری چیز جنتہ کو دے رہو ہماری کیا ویلیو رہے گی ہم نے کہا جنتہ کو دیں گے تب ہماری ویلیو ہے کام بہت ہے ہمارے پاس کرنے کے لئے کاموں کی کمی نہیں ہے ہم نے جنتہ کو کہا کہ آپ نے اپنے گاؤں میں کوئی بھی کاس کا کام کرانا ہے تو کمپیوٹر کھلو آؤ خود کھولو ٹھیک نہیں تو کسی سے بھی کھلو آلو گرام درشن نام کا ایک پورٹل ہے اس میں اپنے گاؤں کی مانگ ڈیمانڈ یہ سب ڈال دو کوئی شکایت ہے وہ بھی ڈال دو اور ترنت بھی بھاک کے باست پہنچے گی بھاک کا آدمی اپنے آپ گاؤں جا کر کے اس کا سروے کرے گا اور آپ کے گاؤں کا کام ہو جائے گا ادھارم بتا رہا ہوں بتا رہا ہوں آپ نے جتنی بھی ڈیمانڈ دی ہیں ان میں کافی کچھ تو آج پہلے سے ہی جن کا شلانیاس ہو چکا ہے بہت ڈیمانڈ تو ایسی شلانیاس ہی ہو چکا ہے کچھ ایسی ہیں جو آپ نے کہی ہیں میں اسے بول دوں گا کچھ نئی ہیں جو یہیں آکے پتا لگی ہیں وہ بھی جا کر کے ڈیپارٹمنٹ سے اس کی فیزیبلیٹی لے لیں گے کرا دیں گے لیکن یہ گرام درشن اس توہانہ ویدان سبا کی چھبیس ڈیمانڈ ایسی ہیں جو جنتہ نے ڈالی ہوئی ہے اور وہاں سے کلیر ہو کے آئی ہیں 49 کروڑ روپے کے وہ کام بھی آج ہو رہے ہیں اس کی مگوشنا کر رہا ہوں 49 کام وہ ہیں چھوٹے کام ہیں خاص کر کے اس میں 21 تو یہ جو مارکٹنگ بورڈ کی سڑکے ہیں یہ لوگ بتا رہا ہوں آپ والی کام چل رہا ہوگا وہ بھی دیں گے ہم اور میں دوسری بات کہہ رہا تھا کہ لوگوں کا جن جیون اس جن جیون کو ٹھیک کرنے کے لیے ایک بہت سال پہلے میں نے ایک سپنا دیکھا تھا کہ آخر ہمارے سماعت جیون میں ویکتی کی بجائے ایک آئی ہوتا پریوار ویکتی کا تو بھارت سرکار نے ایک آدھار کارڈ بنا دیا تھا آدھار کارڈ کے ناتے سے ساری چیزیں اس آدمی کے خاتے میں پتہ بھی لگ جاتی تھی چڑھ بھی جاتی تھی جانکاری مل جاتی تھی لیکن پانچ سدس سے دو سدس سے چار سدس سے یا اس سے بھی زیادہ ایک پریوار میں رہتے ہیں بچے بھی ہیں بڑھے بھی ہیں دوجوان بھی ہیں میلائیں بھی ہیں پرش بھی ہیں بیروزگار بھی ہیں کسان بھی ہیں مزدور بھی ہیں اور بڑے جو دھناڑے لوگ وہ بھی ہیں تو پریوار کے ناتے سب کا سٹیٹس کیا ہے اس کی جانکاری بھی سرکار کے پاس رہنی چاہیے اس کے لئے ہم نے پریوار پہچان پتر نام کی جو کلپنا ہے جو تین سال سے ہم لوگ لگے ہوئے تھے کنی کارنوں سے وہ دیر ہوتی چلی گئی لیکن اب آ کر کے مورت روپ اس نے لے لیا ہے آج ہمارے پاس اس سمیں اس پریوار پہچان پتر کے حساب سے ڈاٹا کیا ہے دو کروڑ اور پچاسی لاکھ یہ پچاسی لاکھ کچھ ہزار آگے ہو سکتے ہیں یہ ہماری آج کی پپولیشن ہے اور بہتر لاکھ کوئی تین سو کے لگ بھگ بہتر لاکھ تین ہزار کے لگ بھگ آج جو ہیں پریواروں کی سنکھیا ہے یہ لیٹس بتا رہا ہو ہر دن جنم ہوتا ہے کسی بچے کا وہ اس میں چڑھ جاتا ہے ہسپتالوں میں یا گرام پچائتوں میں جو چوکیدار ہوتے وہ جا کے اپنا دیتے ہوں چڑھ جاتے ہیں ہر دن کی پپولیشن جو پہلے کبھی دس سال بعد بتا لگتی تھی کہ ہماری پپولیشن کیا ہے گاؤں کی شہر کی جلے کی پردیش کی دس سال کے اندر پھر آگے اگلے دس سال انموان لگاتے رہتے تھے اب ہر دن کا پتہ لگتا ہے کہ آج ہمارے پردیش کے اندر کتنے بچوں نے جنم لیا اور ساتھ ہی اب یہ ایک چکر ہے جیون کا لوگوں کے مرتیو ہوتی ہے تو مرتیو ہونے کے بعد اس کا نام اس میں سے کٹتا ہے اپنے آپ پتہ لگ جاتا کہ آج پردیش میں کتنے لوگ پریوار پچانمتر میں سے کٹ دیئے گئے ہیں کتنے ایسے ہیں بہار سے پردیشوں سے آ کر کے یا ستھائی روپ سے رہنے لگ گئے ہیں پانچ سال جن کو ہو گئے ان کا کھاتا الگ پانچ سال سے کم جو ہے ان کا کھاتا الگ آج کتنے بچے چھ سال سے لے کے ٹھارہ سال تک سکول میں جاتے ہیں کتنے سرکاری میں کتنے پرائیوٹ میں اور کتنے بچے ایسے ہیں جن کا نام نہ پرائیوٹ سکول میں نہ سرکاری میں اب یا تو وہ بچے پڑھ رہے ہوں گے جو ہمارے بینا ریجسٹریشن کے جو سکول چل رہے ہیں بینا مانیتہ کے یا اس میں پڑھ رہے ہوں گے یا کینی کارنوں سے نہیں پڑھ رہے گھر میں بیٹھے ہیں ایک ایک بچے کو ہمارے ادھیاپک بندوں سکول میں جو کام کرنے والے لوگ اس کو ٹریک کریں گے کہ بچہ سکول میں بھیجو کیوں نہیں بھیجتے ہو ٹارہ سال سے پچیس سال تک ہائر ایڈیوکیشن اچھ شکشاوی بھاگ ان کو گھر میں جا کے دیکھے گا کہ بھی کیا کر رہا ہے آدمی پڑھائی کر رہا ہے کیا سکلنگ میں ہے کیا کہیں روزگار مل گیا ہے کیا یا بیروزگار بیٹھا ہے ہم ایسے پریواروں کی پہلے چنیت کر رہے ہیں جن کے پریوار کی آئے ایک لاکھ روپیہ سال سے بھی کم ہیں صرف آٹھ ہزار کا مہینہ ان پریواروں میں ایک ایک وقتی نکال کے لاؤ جس کو ٹریننگ کراؤ جس کو کوئی کام کے لئے لون چاہیے لون دیو جس کو چھوٹی مٹوی دکان کرنے دکان کرے جس کو مزدوری کرنے مزدوری کرے لیکن آٹھ ہزار تو نیون تومی سے آگے بڑھاؤ ہم چاہتے ہیں ایک اسی سے اوپر سارے پریوار ہو جائے یہ جو بی پیل کی سنکھیا ہے بی پیل کوئی پیمانہ فکس نہیں ہے آج ایک اسی ہم نے کیا ہے ہو سکتا ہے ایک اسی والوں کم اوپر بڑھا دیں پھر اس کی اور اوپر باترہ بڑھا دیں گے ابھی تک ایک بیس تھی تو ہم تو چاہتے ہیں کہ پردیش کے جو گریب سے گریب لوگ ہیں ان کو سب کو کیسے سہتہ کی جائے مکھے منتری پریوار اتھانی ہو جنام نے بنائی مکھے منتری پریوار سمردھی ہو جنام نے بنائی ایسے سب گھروں میں یعنی جن کے سر پر چھت نہیں ہیں اور ایک اسی سے نیچے ہیں اس کے لئے سروے چل رہا ہے وہ بھی ایک نئی یوجنا پردھان منتری آواز یوجنا تو چلی رہی ہے ہم الگ سے ایک یوجنا بنائیں گے پردیش کی کہ ایسے جو پریوار چھوٹ گئے ہیں یا کچھ نئے پریوار ہیں جن کو گھر چاہیے ان کو مکان کی ویوستہ میں کتنا سیوگ کیا جا سکتا یہ ہم کریں گے ہم نے کھیل کود کے لئے بہت کام کیے ہیں آپ کو پتا ہے کہ ہمارا پردیش ہریانہ جو ہے سارے دنیا میں سب سے اوپر ہے اتروں ہم کیسے لوگوں کی آئے بڑھیں کسانوں کی آئے بڑھانے کے لئے ایم ایس پی تو ہم گیارہ فصلوں پر دے رہے ہیں چھوٹی موٹی چلتی رہتی ہے تو تڑا آج ہمارے گننے والے کسان کہتے ہیں تھوڑا ریٹ بڑھاؤ ہم کہتے ہیں بھائی کھانٹا بہت ہو رہا ہے چینی کا ریٹ نہیں بڑھ رہا ہے پھر بھی بات چیت چل رہی ہے کہنا کہ حل نکل آئے گا لیکن جو چھوٹے کسان ہیں جو اپنی بیجائی کری نہیں پاتے پانی بھر گیا پانی بھر گیا تو ان کے تلاب یعنی کھیت تلاب جیسے ہو گئے اور جمین جو ہے وارٹر لوگن کے کانڈ سے بہائی ہوئی نہیں تو اس واسطہ کو پہلے ٹھیک کریں ایک ایک فصل کو دیکھیں ہر سال معافضہ بھی دینا پڑتا اس بار ہم نے گیارہ سو کلوڑ روپیا کیولی اس بات کے لیے رکھا ہے کہ جو پانی کھڑا ہوتا ہے خاص کر کے یہ جو چھ ساتھ جلے ہیں روتک ہے جیند ہے سسار ہے پتیاباد ہے سرسا ہے یہ جو بیچ کی بیلٹ ہے جھجر ہے سونی پت ہے اند اس بیلٹ میں پانی ہزاروں اکڑ میں کھڑا ہو جاتا ہے سب شکایتیں آتی ہیں ہم کرتے بھی ہیں کہیں دس دن بعد بیس دن بعد نکلتا ہے لیکن بسہ ایسے کریں گے کہ پانی ایک دو دن کے بعد نکل جائے کھڑی فصل بھی خراب نہ ہو ایسے بہت گیارہ سو کورڑ روپیا اس کے لیے ہم نے کر دیا ہے چنیت کر دیا ہے تو مطروں کرنے کے لیے بہت کام ہیں آج اگر میں یہ بتاتا رہوں گا تو پھر آپ پڑی جو جس بات کے لیے آپ بیٹھے ہیں وہ بات رہ جائے گی اس لیے ہماری دوشند جی اس بھی بات کر رہے تھے بارہ لاکھ لوگوں کے نئے راشنکار بنے ہیں بارہ لاکھ پریباروں کے جن کے پہلے راشنکار نہیں تھے اب سب لوگ تو کھانے میں چلے گا نہیں تو ان کو پتا ہوتا کتنے لوگ ہیں جن کے راشن کتنے لوگوں کے نئے راشنکار بنے ہوگے یہاں ہے کوئی بیٹھا ہوا اتنے سارے لوگ ہیں اور کچھ لوگوں کے راشنکار کٹے بھی ہیں میں اس کو بھی سوکار کرتا ہوں کٹے کیوں ہیں دوزار گیارہ کے بعد کسی نے اس کا دھانی نہیں دیا کہ کون پریوار راشنکار لے کے بیٹھے ہیں سوال لاکھ لوگ تو ایسے نکلے جو انکم ٹیکس کی ریٹرن بھرتے ہیں اور راشنکار بنا رکھا ہے پیلا راشنکار وہ تو ڈپارٹمنٹ سے پتا لگ گیا ہم کو بھی یہ لوگ ہے جو انکم ٹیکس بھرتے ہیں بننا چاہیے گیا نہیں بننا چاہیے ایسے ہی بہت پیرامیٹر ہم نے انکم کے لگائے ہاں اس میں سے شکایتیں ملی تھی کیونکہ ایک جنویس ہم نے لاغو کیا جن کے کٹ گئے شورگل تو کرنا ہی تھا سب نے کیا پھر ہم نے کہا کہ شکایت کرو شکایت کرنے کے بعد وہ جو نو لاکھ کٹے ہیں اس میں سے ایک لاکھ اٹھاون نظار لوگ آئے کہ ہمارا گلت کٹا ہے یعنی ساڑھے سات لاکھ تو آئے ہی نہیں بڑھ کے ان کو پتا لگیا کہ یہاں وہ وہ گھر بٹ جو پہلے چلتی تھی اب چلے گے نہیں اس ڈیڑھ لاکھ کا پھر گھر گھر جا کر کے ہم نے سیمپل کروایا ہیں ابھی لگ بک